دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرہمت فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دفعہ پھر نگرانے شورا کے ساتھ ایک پرگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدارِ ارز و سما حبیبِ کبریاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیثِ مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بصلاة علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اپنی محفنوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبیہ وبارکہ وسلم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مبلغ زیشان حاجی محمد عمران حفظہ اللہ الحنان ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور بلا تمہید سوالات کی طرف بڑھیں گے سب سے پہلا سوال تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہونے والے عاشقان رسول کچھ دعوت اسلامی کے دنی کاموں سے متاثر ہو کر مدنی محول میں آئے کچھ امیری اہل سنت یا دیگر مبلغین کے بیانات سن کر مدنی محول میں آئے بعضوں کے کچھ اور اسباب بنے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے تو آپ دعوت اسلامی کے محول میں کیسے آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہ تعالی کی کرور و رحمت ہے کہ ماہ رمضان میں مسجد میں میں حاضر ہوتا تھا زہر کی نماز کے بعد ہم بیٹھ جاتے تھے مسجد میں ہی خارہ در اول سٹی ایریا کی مسجد بخاری مسجد خارہ در میں وہاں پر وہاں پر فیدان سنن کا درس کیا جاتا تھا جو ہم دور بیٹھ کر سنا کرتے تھے پھر وہ جو قاری صاحب جو درس دیتے تھے مبلغ تھے دعوت اسلامی کے وہ شاید ہمیں دور سے دیکھ لیتے تھے کہ ہم دلچسپی لیتے ہیں درس میں تو وہ درس دینے کے بعد ہم سے ملاقات کے لیے آتے تو پھر ہم مل لیتے تھے پیٹھتے تھے وہ کافی دلچسپ باتیں بھی کرتے تھے خوش اخلاق خوش مزاج اور چہرے پر مسکراہت یہ ان کے اصافتی تھے تو شروع میں ہمیں نظر آئے انفاظی کوشش عالی شان کرتے تھے تو انہوں نے ہماری دلچسپی دے کر مجھے امیلے سنتی کیسٹ دی بیانہ اس پر بیانہ آوڈیو کیسٹ ہوتے تھے جہنم کے خطرات اس بیان کے سننے کے بعد ایک طرح سے طبیعت میں تبدیلی محسوس کی اور اس بیان نے ایک احساس پیدا کیا اور اس بات کا احساس دلایا کہ جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہوا یہ درست نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائیہ کچھ اس طرح کا تھا بیان سننے کے بعد ایک شخصیت سے بندہ متاثر ہوتا ہے تو وہ ایک متاثر ہونے والی کیفیت تھی پھر یہ مجھے شہید مزید جو چند گلیاں چھوڑ کر یہ وہاں یہ لے گئے اثر کی نماز کے بعد اور اثر و مغرب کی درمیان انبیلی سنن وہیں شہید مزید میں ہوا کرتے تھے اور وہاں پر ملاقات بھی ہوتی تھی اور بیعت بھی ہوتی تھی وہیں پر بیعت ہوئی شاید پہلی ملاقات بھی اس وقت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یاد نہیں ہے میں مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ماہ رمضان ہی میں اعتقاف کی ترغیب دلائی اور وہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے لئے بھی تیاری ذہن تیار ہو گیا گلزار ابھی مسجد جو دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے کراچی میں تو وہاں پر چونکہ گھر میرا سامنے ہی تھا تو ہو گیا تو بھی یہ سارا وہ بنتا چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کاری صاحب کی انفرادی کوشش اس کا بھی عمل دخل ہوگا اور ٹرننگ پوائنٹ امیر احل سنت کا ایک بیان بنا جہنم کے خطرات ہاں یہ ایسائی ہے اب تک الحمدللہ لاکھوں لاکھ حاشقان رسول آپ کے بیانات بھی سن رہے ہیں اور فیس بک پیج پر تقریباً بیس لاکھ کے آس پاس افراد آپ کے ساتھ جوائن ہیں آپ نے بیانات کا سلسلہ کب سے شروع کیا بیانات کرنے کا شوق کہیں یا ذوق کہیں یہ شروع سہی ہے اور مجھے میرے ذمہ داران نے درس وغیرہ کھا وہ ذمہ داری دی ہوئی تھی تو میں فجر کی نماز کے بعد گلزار ابھی مسجد میں درس دیتا تھا اور چوک درس پھر ہمارا شروع ہوا تھا اور جمعہ کو جو تاتیل ہوتی تھی چھٹی ہوتی تھی اس میں محصر و مغرر کے درمیان علاقہ دورہ ہوتا تھا تو وہ میرا چھوٹتا نہیں تھا ہمیں ہوتا تھا اس میں اور مغرر کے بعد پھر بیان میرا ہوتا تھا اور اس کے لئے میں تیاریاں کرتا تھا کتابیں لیتا تھا بیانات کیا کرتا تو بیان یہ شروع سے یہ پیشن رائے بیان کرنا ہے اسی میں ہمارے علاقے کے جیسے ہمارے علاقے نگرانتے سید لقمان شاہ صاحب آج رکھنے شورا ہے ماشاءاللہ وہ چند ذمہ داران مغرب کے بعد کی گلزار حبیب کے اس بیان میں جو مغرب کے بعد کیا جو بیان ہوتا ابھی ہوتے ہمارے یہ ترتیب آج بھی موجود ہے تو وہ بیان میں انہوں نے شرکت کی تھی شرکت کرنے کے بعد پھر ان میں سے ایک ذمہ دار نے کہا تھا کہ فلاں دین فلاں چوک پر آپ کا بیان ہے یہ میرا پہلا چوک بیان تھا یعنی کہ سڑک پر روڈ پر ہونے والا بیان تھا اور وہ میں نے چھے نکات چھے مدنی پوری امیل سنت کے بیان کا انداز ایک کچھ اس طرح کا کچھ واقعات کچھ واقع کر دے تو وہ میرا پہلا بیان تھا کچھ اندر کے بعد بھی معلوم کرلو وہ پہلا بیان ہوتا ہے یہ ابتدائی طور پر بیانات کا سلزلہ ہوتا ہے کچھ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے ہج کے چاہٹ بھی ہوتی ہے بعض وقت ٹانگیں بھی کامپری ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہو یاد داشت کے مطابق اگر میں کہوں تو شاید ایسا کچھ تھا نہیں کیونکہ وہ پہلے سے میں بیان کری رہا تھا اور ایک پیشن تھا ایک ذوق تھا ایک شوق تھا تو وہ اس کو گھبراہٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھا نہیں چونکہ دعوت اسلامی میں ڈائری میں دیکھ کر بیان کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے شروع سے یہ اس کی پریکٹس بھی رہی ہے یہ جس کتاب سے بیان تیار کیا تھا اس کتاب کی فوٹوکپیاں کروا لی تھی اور ڈائری بھی مجھے یاد ہے وہ ریڈ کلر کی ڈائری تھی اور اس میں میں نے فوٹوکپیاں لگوائی تھی یہ غالیباً یہ وہی ڈائری تھی جو ہم اپنے تربیتی اجتماعات جو ہوا کرتے تھے ان دنوں تنظیمی طور پر اس ڈائری میں میں وہ لکھا کرتا تھا مبلغین کے بیانات کے پوائنٹس لکھا کرتا تھا جو تربیت اجتماع میں بیان کرتے تھے وہ پوائنٹس مجھے بیانات میں بھی کام آتے تھے مشوروں میں بھی کام آتے تھے اس میں اجلاس کہا جاتا تھا تو پھر یہ کہ وہ اس بیان کی تیاری میں ہی کتاب سے فوٹوکپی کرا کر لگا لی تھی یاد نہیں پڑتا کوئی بہت ساتھ گھپڑا رہا ہے شروع کا ایک جو ایک نارمل منٹلی پریشر ہوتا ہے جب فرس ٹائم ایک چیز کرنے کے لیے ہوں جا رہے ہیں وہ پریشر تو آئی تنگ کہ شاید رہا ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن جس جس کیفیت کی آپ بات کر رہے ہیں شاید اس طرح کی کوئی بڑی کیفیت اللہ نے بچا کر رکھا تھا نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک زبردست ذریعہ بیان بھی ہے اور اس وقت عالم کورس کے ہمارے جامعہت اور مدینہ کے طلبہ اکرام آپ کو دیکھ سن رہے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن ہی نہ بنتا ہو بیان کی طرف یا بعضوں کا ذہن تو ہو لیکن حمد نہ پڑتی ہو ایسوں کو اگر کچھ مدنی پھول دینا چاہیں اصل میں اصد مدنی اگر میری اپنی ناکی سکل کے مطابق تو ہر ایک بیان کرے یہ لازمی تو نہیں ہے کچھ میں انفرادی کوشش کی بڑی مہارت ہوتی ہے اگر ان کا آپ کہیں گا بیان کرے تو وہ شاید وہ اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح ایک ملن ساری مسکرہات کے ساتھ انفرادی کوشش کر کے ایک دین کی خدمت کر پاتے ہیں بعضوں میں درس دینے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے بعضوں میں بیان کرنے کی قدرت ہوتی ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے ہر ایک کو اپنی صلاحیتوں کو سامر رکھ کر بھی کوشش کرنی چاہیے اگر میں نے آپ کا بھی ماشاءاللہ بیان سنا ہے آپ جس ترتیب اور جس آیات اور روایات کے ساتھ بیان کرتے ہیں شاید میں نہ کر سکوں اگر میں کہوں کہ میں کروں گا تو مجھے سب سے پہلے تو ایک حافظ ہونا پڑے گا آپ قرآن کے قریب حافظ بھی ہیں اور جس طرح آپ کو متن حدیث اور اس کی عربی عبارات اور پھر وہ تعلق جو آپ کے ان اور آپ نے سارا جو سمجھاؤ سیکھا ہے وہ دیفنیلٹی وہ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے جو آپ میں بولو میں یوں کروں آئی تینک کہ وہ میں وہ نہ کر سکوں تو ہر ایک کی اپنی اپنی آئی تینک جدہ جدہ قولیٹی ہیں اس کو کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں نا اس میں خوبی پیدا کریں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اگر آپ کے اندر بیان کرنے کا جذبہ اور بیان کرنے کا ایک ذوق اور شوق ہے اور اس میں کہیں آپ کو جھچک محسوس ہو رہی ہے یا مطلب کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ان کو کوپی کریں آپ جن کو سمجھے سے مجھے جب چوک اشتماد یا روڈ اشتماد کے بیان کا جب مجھے کہا گیا تو میں نے عمیلہ سنت کے اس وقت ہونے والے روڈ اشتماد کی کیسیٹی لی تھی آج بھی کیسیٹی آوڈیو کیسیٹی شاید ہوں گی ہمارے بار عمیلہ سنت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر وہ بیانات موجود ہیں عمیلہ سنت کے اس پر روڈ اشتماد کھلاتے تھے وہ بڑے بڑے اشتماد ہوتے تھے چاہے وہ اورنگی میں ہو یا صدر میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ہوں اس کو کبھی میس کرتے ہوں ہم پہنچ جاتے تھے اپنے علاقے سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی گاڑی کر کے کچھ نہیں ہو تو تو موٹر سیکل تو تھی میرے پاس پہنچ جاتے تھے یعنی عمیلہ سنت کا وہ روڈ اشتماد کا بیان عموما اور عمیلہ سنت کی شب پیر کی ملاقات چاہے وہ شہید مسجد پر ہو یا فیدانہ مدینہ میں ہو اس کے چھوڑنے کا اور دعوت اسلامی کا ہفتہ بار اشتماد یہ چھوڑنے کا میں نہیں کہتا میں اول تاکے شرکت کا شروع سے آدھی ہوں لیکن اگر کہیں دعوت بھی ہوتی نہیں نہیں دے دعوت اسلامی میں اتنے پرانے تو ہوئی نہیں دے لیکن کہیں دعوت بھی ہوتی نا اس سے بھی اشتماد میں جاتا نہیں میری منٹلی انڈرسچننگ یہ ہو چکی تھی کہ دعوت اسلامی کہ مجھے ہفتہ بار اشتماد پہنچنا ضرور ہے پھر ایک وقت گزارنا ہے رات اور یہ سب ہوتا تھا تو یہ چیزیں ہوتی تھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بیان کروں تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ عمیلہ سنت کے اس وقت کے بیانات آج بھی وہ اوڈو کیسٹم ہو جاتے ہیں وہ نکالیں اب تو کافی سہولت ہیں سننے کی اسے سنیں اور اسے سننے کے بعد اس کی ترتیب کو لے کر چلے وہ ایک پیٹرن جو عمیرہ سنت لے کر آئے اور اس پیٹرن پر جو نمبر آف سکسیس ہے وہ اتنے پتب کے خوبصورت اچھے اور بہترین ہیں کہ وہی فارمولا آئی تنگ کے زیادہ مناسب ہے تو یہ ایک مشورہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے اس کے لئے ایک یہ صورت بن سکتی ہے ادر وائد اپنی اپنی جودہ جودہ صلاحیتیں ہوتی ہیں یعنی کوئی مطلب پریچنگ میں بڑا مہارت رکھتا ہے تو کوئی ٹیچنگ میں کسی کو مہارت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایس ای ٹیچر بہت اچھا ہوگا سمجھانے کا اس کا انداز بہت اچھا ہوگا مگر سم ٹائم یہ بھی پوسیبل ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مطلب ایک ہی شخص میں پریچنگ اور ٹیچنگ دونوں کی صلاحیتیں ہوں تو مطلب یہ کہ اللہ نے اگر اتنا نوازہ ہے صلاحیتیں ہیں تو دیفنیٹلی اس کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے خود کو اور امت کو فائدہ پہنچانا چاہیے آپ کی اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں فارسی کا ایک محاورہ ہے ہر گلے را رنگ و بوے دیگر است میں ہر پھول کی اپنی خوشبوتی مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میرے نظر میں ہو سکتا ہے کہ موضوعات کچھ اور ہوں کہ اس وقت عوام میں ان موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے آپ سے اگر سوال ہو تو آپ کچھ اور موضوعات کا انتخاب کریں گے تو آپ کی نظر میں اس وقت کن موضوعات کا انتخاب ہونا چاہیے کس موقع پر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی مخصوص اجتماع میں بیان کرنا ہے اس میں کیا موضوع ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ میں خطیب ہوں ہر جمعہ تلمبارک پر بیان ہونا ہے یا عوامی طور پر میرا آنا جانا رہتی یہ بیانات کے حوالے سے ایک تو تنظیمی طریقے کار اصول ہیں کہ جنب آپ کو اس بات کا ہی پابند رکھا گیا ہے کہ آپ نے اسی موضوع کو اور یہی ترتیب کو لے کر بیان کرنا ہے تو اگر مجھے اس طرح کے اجتماعی بیانات میں مجھے موقع ملے گا جنہاں مجھے کسی اصول کا پابند کیا گیا موضوع کا بھی اور اس موضوع کہتے ہیں دیوی باتوں کا بھی تو دیفنیٹلی میں نے وہی کرنا چاہیے اور وہی کرنا ہے اگر مجھے میرے ثواب دیدی اختیارات دیئے گئے کہ آپ بیانہ ہے تو میرا پہلا سبال ہوگا کہ وہاں پر سننے والے کون ہوگے اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہوگی تو ٹارگیٹڈ آڈینس کے مطابق پھر آدمی تیاری کرتا ہے اور آہستہ 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 بیان کرتے 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 کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہی آپ کے بیان کا سٹیکچر تیار ہو جارا ہوتا ہے اور وہ ایک نہیں ہوتا وہ کئی بیانات کئی موضوعات آپ کے ذہن میں مطلب کے آگے پیچھے وہ ہوتے ہیں کہ پھر جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چونکہ کوئی بھی اسی چیز ہوتی ہے جس پر آپ کا بیان لکھا ہوتا ہے عمومی طور پر تو پھر آپ اس کو سامنے رکھ کر آڈینس کے مطابق پھر وہ بیان آپ وہیں ہاتھ تو آ جانے یہ بدین منٹ ایک اور ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر یہ آپ چیز کا ڈیسائٹ کر لیتے گا میں نے اس آڈینس کو ان چار پانچ جو میرے ذہن میں موضوعات تھے جن کی کچھ نہ کوئی تیاری میرے پر محفوظ تھی ان میں سے میں نے یہ چیز یہاں پر بیان کر دینی ہے تو اصل میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے کال کے مطابق اگر مرہم زخم پر لگے گا تو فرق پڑے گا تو وہ آڈینس کے مطابق جو آپ کے اجتماعات میں جو لوگ موجود ہیں اس کے مطابق اگر آپ کی تیاری ہوتی ہے یا پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ آڈینس ہوگی یا یہ اجتماع ہوں گے یا یہ سننے والے ہوں گے تو پھر اس کے حساب سے اب وہاں پر ایک موضوعات کفیت سیلیکشن اعلق ہوگا کہ کونسا موضوع لینا ہے کیونکہ موضوعات عقائد و نظریات کے ساتھ عبادات معاملات اور اخلاقیات وغیرہ کے موضوعات اعلق اعلق بنتے ہیں تو پھر اس کو اس ترتیب سے لینا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے ٹائم پر آپ کے موضوعات کی طرف اگر بڑھیں گے آپ کے اختلف طرح کے پروگرامز مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں اور بیانات کے سلسلے بھی آپ کے ہوتے ہیں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے وکیل کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے بیوی اور بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے یا اس کے علاوہ اگر آگے پڑھتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے برائیوں کی ماں یا اس طرح کے آپ کے جو موضوعات ہیں یہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس موضوع کو لینا چاہیے اس عنوان پر ہونا چاہیے یا آشکان رسول کے کو آرہ ویرہ ہوتی ہیں بعض موضوعات تو سیوت ہو جاتے ہیں ایک آنکھ والا آدمی ہے تو امیل سنت کے باقاعدہ پردے کے ابن میں سوال جاؤ جو کتاب اس میں یہ موضوع ایک آنکھ والا آدمی ہے بعض وقت امیل سنت نے کچھ حکایتیں ایسی دی ہیں کہ اس کی موضوع کو ہی لے کر موضوع بن جاتا ہے پھر وہ آگے پھر وہ چلتا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے لوگ کیا کہیں گے تو اس طرح کی مطلب کے چیزیں ہیں یہ عموم بعد وقت دورانے بیان کسی لفظ کا اتنا تقرار ہو جاتی ہے کہ وہ تقرار پھر وہ اس پورے بیان کا موضوع بن جاتا ہے حالانکہ ایک گھنٹے کے بیان میں وہ تقرار شاید پانچ سات منٹ ہوئی ہوگی پانچ سات منٹ کی تقرار جو ہے نا اس کو یوں سمجھے کہ جوز کا کل پر اطلاق ہو جاتا ہے تو وہ ایک بیان کا جوز ہوتا ہے مگر اس کا اطلاق پر کل پر ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور بعضوں کا تیاری ہوتی ہے اب جیسے ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ ایک مشاورت کے ساتھ ترکیب ہوتی ہیں تو مدنی چینل کے بعض پورا مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی آپ اسے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے دکھا کچھ اور ہے شاید اس سے ہٹ کر آپ کے اپنے شب و روز کی اور آپ کے اپنے مقصد اور امبیشن اور مشن اور آپ کا جو بھی طریقے کار اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پھر اس میں اتنی دکھت نہیں ہوتی دکھت تب ہوتی ہے جب آپ سے آپ کی جو پریکٹس سے ہٹ کر اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ تیاری کا معاملہ پھر الگ ہو جاتا ہے ایک محاورہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بیان میں بھی جادو ہوتا ہے آپ کے بیانات میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں بعض بیانات تو آپ کے بہت جوشیلے انداز میں ہیں اور بعض بلکل دھیمے لہجے میں ہیں تو آپ دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اسد مدنی جو اچھا ہے نا وہ رب کی طرف سے ہے بس اتنا ہے اور جو برا ہے وہ میری نفس کی شرارت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے کیا چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ فوری طور پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں جوشیلے انداز میں کرنا ہے یہاں دھیمے لہجے میں کرنا ہے یا جو ہو گیا اصل میں آپ کو بھی سوچ کر عموماً نہیں بیٹھتے کہ آپ کیا کریں گے اور ماحول پر بھی ٹھائی ابھی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا تو میں جوش میں آگے کیا کروں گا لیکن اگر لوگ سن رہے ہیں اور اس میں موضوع ہی اس طرح کا ہے کہ جو بطلب کا اسی کوئی ایموشنس ہوتے ہیں ایموشنس ہوتے ہیں اور ایموشنس میں اور ایگریشنس میں فرق ہے ایک گصہ اور ایک وجہ کا در اور ایک ایموشنس آپ کے جذبات ہوتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی کیفیتیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کو اور مجھے نصیب ہو جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات کے جو انداز ہوتے تھے جو صیرت مصطفیٰ میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے کیسے انداز ہوتے تھے تو صحبہ اکرام علیہ و ردوان اس بیان کے اندر کن کن کیفیاتوں میں ان کی وہ مبتلا ہو جایا کرتے تھے کیا کیا چیزیں وہ دیکھا کرتے تھے تو وہ ایک بیان کا موضوع کا اور اس وقت کی آپ کی فیلنگز کا ایک اثر ہوتا ہے جو آپ کے اس وقت آپ کی بوڈی لینگریج کے ساتھ ڈکلیئر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے اور جب اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی پھر وہ جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی میں نے پڑھا ہے صیرت مصطفیٰ میں بھی ہی ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہ پھر بیان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام میں تشریف فرمہ ہوتے تھے تو وہ بالکل مختلف کیفیت ہوا کرتی تھی بیان کے بعد کی کیفیت لکھی ہوئی ہے کیفیت مختلف ہوا کرتی تھی تو وہ ایک موقع ہے ایک ماحول ہے ایک کیفیت ہے آپ کی سوچ پر آپ کی طبیعت پر ایک چیز غالب آ رہی ہوتی ہے امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی آگ میں گیر رہا ہے تو تم اس سے لفظوں کے چناؤں کے ساتھ تو نہیں نہ رکھو گے تصنع تو نہیں پیدا کرو گے اپنی گفتگو کے اندر اور آپ مطلب کہ وہ عبارت اور لفظوں کی ترتیبوں کے ساتھ تو پورے اس کے ساتھ تو نہیں نہ جاؤ گے آپ آپ تو بے سختہ پتہ بھائی آپ کے جو کیفیت ہوگی تو اس کو روکنے کی تو آپ نے بیان کی اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس وقت حقر آپ کی نظر آپ کی اور آنے والوں کی اصلاح پر ہے اور اس اصلاح پر ہے جس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو مجھ میں اور ان میں اس میں بہتری آنی چاہیے چاہیے وہ اس کا تعلق آپ کے باطلی کردار سے ہو یا اس کا تعلق آپ کے ظاہری کردار سے ہو یعنی یوں سمجھئے کہ بڑسوں پہلے امیرہ سنت کا جو بیان تھا لائف تھا ملتان اشتماع میں یا کسی بڑے اشتماع میں آپ نے مجھے فرمایتا ہے کہ آج داڑی رکھواتے ہیں یہ جملہ کہہ کر آپ بیان کے لئے کہتے ہیں اور وہ کالے بچھو اس کو پھر آپ نے جس ترتیب کے ساتھ دیا بیان کو اگر وہ سنا جائے آپ کے بیان سے کیا حاصل کیا کرنا شاہر ہیں اگر آپ نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے بیان کی ترتیب ان کو نمازی بنانے کے تعلق سے ہو کہ آپ کی جب اینڈنگ ہے تو آپ کو ایک طرح سے ہو گیا اور میں نے ایک ہینسم بات مناسب سی بات ان تک پہنچا دی ہے وہ ایک ترتیب بنتی ہے کہ پھر وہ ایک زمین ہموار کرنا پھر زمین کو نرم کرنا پھر اس کے بعد پھر مقصد کا بیج بو دینا یہ ساری ایک ترتیب اگر وہ بنتی ہے ذہن کے اندر ایک چیز لاتی ہے باڈی لینگویج لاتی ہے اور اس میں شاید آپ کا منتح نظر جو ہوتا ہے وہ اپنے اس مقصد کو پانا ہوتا ہے جس کے لئے پانا ہے اگر شہرت ہے تو شہرت کو پانا ہے علمیت کی داگ ہے تو اس کو پانا ہے اور محض اصلاح امت ہی کا درد ہے کہ میں بس چینجز چاہتا ہوں تبدیل ہی چاہتا ہوں تو وہ آپ کے اندر ایک چیز لاتی ہے پھر ایک معاشرتی خرابیاں معاشرتی برائیاں یہ ساری چیزیں پھر ایک خارجی معلومات کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کے بیان میں مثالیں بنتا ہے اگزامپرس بنتا ہے اور مثالوں سے بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ چند چوٹے پھٹے الفاظ تھے جو میں نے آپ کی طرف بڑھائیں امیر احل سنت بھی آپ کا بیان پسند فرماتے ہیں اور امیر احل سنت نے کئی ایک مرتبہ آپ کا بیان سنا بھی ہے اور بعض اوقات آپ کے بیان کا تذکرہ ہوتا ہے تو مبلغ زیشان یہ بھی آپ ذکر فرماتے ہیں ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ امیر احل سنت نے آپ کے بیان کے تعلق سے آپ کی تربیت فرمائی ہو کہ آپ کے یہ کرنا چاہیے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے یہ موضوعات ہونے چاہیے یا ایسے ملتا جلتا کچھ امیر احل سنت کی شفقتیں محبتیں اور امیر احل سنت کو کئی مبلغین کے بیانات اچھے بھی لگتے ہیں پسند بھی ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً فرماتے ہیں اور بہت خلکر حصلہ افضائے فرماتے ہیں یہ ایک آپ کا بہت اچھا انداز ہے اور پھر اس بیان میں اگر کہیں آپ کو کوئی اصلاح کی صورت دکتی ہے تو آپ اس کی طرف مبلغ کی توجہ بھی دلاتے ہیں میری بارہا آپ نے توجہ دلائی ہے الفاظوں کے انتخاب کے تعلق سے اور موضوع کے انتخاب کے تعلق سے اس طرح آپ توجہ دلاتے رہتے ہیں اور کہیں اگر ازالے کی صورت بنتی ہو تو آپ پھر ازالے کی طرح بھی توجہ دلاتے ہیں امیلہ سنت کا جو انداز ہے سینڈوچ میتھڈ ہے امیلہ سنت کی اسلاح کا جو انداز ہے اس کو سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں یعنی اوپر نیچے بریڈ ہے بیچ میں مٹیریل ہے تو آپ اوپر بھی حصلہ افضائی جو بنتی ہے اور آخر میں بھی دعا اور حصلہ افضائی اور جو بات پہنچانی ہے اس کو بالکل بیچ میں تو اس کو کہتے ہیں سینڈوچ میتھڈ یہ بہت کامیاب میتھڈ ہے آج اس کا نام سینڈوچ میتھڈ رکھا گیا ہے لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے ہم لکھنے سے پہلی وہ لے کر چل رہے ہیں آج اس کا ورڈ بدل دیا گیا کہ یہ سینڈوچ میتھڈ ہے لیکن مصلحین اور اچھے مصلحین نے اسی میتھڈ کو ہی ایڈوب کیا اور اپنے سادوابستہ اپنے مطالقین مریدین محبین کائنوں نے اس انداز پر انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی کہ پہلے ایک کوئی حسلہ افضائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بلکل یہ وصف مبارک ہے بلکل یہ وصف مبارک ہے کہ آپ نے اپنے صحبہ کرام علی مردوان کی جہاں بھی آپ نے ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی مختلف مقامات کے واقعات کا ایک مجموعہ میں آئے ارز کر رہا ہوں تو کہیں ان کی آپ نے ہمت افضائی حسلہ افضائی فرمائی اور ساتھی ایک اصلاح کی خوبصورت سے بات بھی آپ نے ساتھی ساتھ ارشاد فرما دی احمد اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ابتدان یہ فرمایا اس کے بعد دعا تعلیم فرما دی فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جگہ پر لیکن اس سے پہلے آپ نے ان کی طاقت اور مضبوط بدن کا تذکرہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس میں مبلغین کے تعلق سے دو طرح کے انداز ہمارے سامنے آتے ہیں بعد حضرات اس طرح کہیں کہ جب وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو بار بار گھڑی کی طرف توجہ جاری ہوتی ہے پتہ نہیں کب بیان پورا ہوگا جب بعض وقات کچھ اختہ ہٹ ویرہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور بعض بولنا شروع کرتے ہیں تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں ایک تو آپ کی اپنی بھی پسند نہ پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض مبلغین ایسے جن کو آپ سننا اتنا پسند نہ کرتے ہوں لیکن میں شاید اس کو سننا زیادہ پسند کرتا ہوں اس کا مواد ہے اس کی جو کلیکشن ہے اور اس کی جو ترتیب ہے اور اس کا جو انداز ہے ہر ایک کو پسند نہ ہو بعضوں کو جوشل انداز پسند ہوتا ہے بعضوں کو دھیمہ انداز پسند ہوتا ہے بعضوں کو ٹھر ٹھر کے سمجھانے والا انداز پسند ہوتا ہے بعض کو ریدم کے ساتھ دوڑنے والا انداز پسند ہوتا ہے ایک تو یہ الگ چوائس لوگوں کی چننے والوں کی ابھی اپنا اپنا مزاج کا فرق یہ میٹر تو کرتا ہی ہے اس تیزہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہی بخاری ایک استاد پڑھا رہے ہیں وہی بخاری دوسرے استاد پڑھا رہے ہیں تو فرق تو پڑھتا ہے سب کے لیے کوئی استاد ایسا نہیں ہوتا جو قابل قبول نہ ہو بعضوں کے لیے نہیں ہوتا تو ان کے سننے سوچنے سمجھنے کی capacity اور صلاحیات کریں کہ اگر تیاری اچھی ہے اور جو بیان کرنا اس پر آپ کی گریفت ہے اور آپ نے اس کو پرپر تیاری کیے پڑھا ہے اور اس کو وقت دیا ہے تو عمومی طور پر آپ کی آپ کی فیلنگ آپ کی بوڈی لینگویج یہ آپ کے بیان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور آپ خود جب اپنے بیان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کا اثر سننے والوں پر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی اس فیلنگ کو فیل کر رہے ہوتے آپ کے رونے کو فیل کر رہے ہیں آپ کے موقع محل کے مطابع مسکرانے کو فیل کر رہے ہیں آپ کے ہاتھوں کی موقع محل کے احساس سے فیل کر رہا تو یہ اثر میں مبلک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے لے کر چل نا ہے اس نے تھوڑا سا اپنے اس کے ٹیسٹ کے حساب سے لے کر چل نا ہوتا ہے مبلک کی تیاری یہ بہت ضروری ہے دیکھیں اسد مدنی کھانا کھانا کھایا بیس سے پچیس بیٹر آدھے گھٹے بھی مگر اس کھانے کی تیاری یہ ہوتی ہے چار پانچ گھنٹے پر چار پانچ گھنٹے پر پوری توجہ جو کھانا پکتا ہے بھوک نہ بھی تب بھی وہ کھانے پر اُبھار دیتی ہے اسی طرح آپ کے تدریسی معاملے کو دیکھیں تو آپ کا درجہ چاریس منٹ کا یا فورٹی فائی منٹ کا آپ کی جو کھلاس ہے لیکن آپ اس سبجیک کی تیاری فورٹی فائی منٹ کی نہیں کرتے اب اگر آپ آٹھ سال دس سال چند کتابوں کو پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے اور آپ اتنی مطلب اور موجودہ دور کے حساب سے اگزامپلز کو سیٹ کرنے میں وقت تو لگتا ہوگا تاکہ اس وقت دوہزار اکیس میں جو مجھے سٹوڈنٹس یا طالبین سن رہے ہیں ان طلبہ کرام کو یہ عبارت جو کہ صدیوں پہلے لکھی گئی ہے کہ صدیوں پہلے لکھی گئی عبارت کو جانے کے لیے جن اگزامپلز کو میں نے بیان کرنا ہے اس پر اگر ہم نے کوشش پوری کی تو اس کے لئے ٹائم چاہیے اس میں ان کا ان ٹرس بھی ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کریں گے ہمیں جب ہمارے استعصہ پڑھایا کرتے تھے تو مدنی تو ہمارے استعصہ ہمیں کہتے تھے کہ پڑھانا بھی شروع کر تو یاد ہے کہ جب کچھ عرصہ ہوا مجھے پڑھتے پڑھتے تو میں اولا کی کتابیں چند ایک کو پڑھانی شروع کی تھی یہ ہمارے استعصہ سمجھاتے تھے وہ ہمیں تربیت بھی کرتے تھے کہ آپ نے کیسے پڑھانی ہے نحو لکھوانی ہوتی تھی گردان یاد کروانی ہوتی اس کی وجہ جو ہمارے استعصہ نے ہمیں بیان کی وہ میں آپ کو ارز کرتا ہمارے استعصہ ہمیں کہتے تھے جب آپ پڑھاؤ گے پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں وہ سوالات پیدا ہوں گے جو کل سٹوڈنٹ آپ سے کریں گے تلویہ کرام آپ سے کریں وہ سوالات آپ کے لئے علم دین حاصل کرنے کا کچھ زیادہ ہی بہتر ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ ہم کو ایک تربیہ دیگی تو بیان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑی تیاری کے ساتھ یعنی میں ہمارے ذمہ داران سے مشورہ ہوتا میں کرتا ہوں کہ جو سننے کے لئے آیا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اسے بہتر شرعن دروست بہتر اور خوبصورت و نئے سے نئی بات اس کے کانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ نیکسٹ آپ کے پاس آئے جمعہ کے لئے بھی یہی ہے ہر جمعہ میں آپ کے پاس جو آڈینس ہے آپ اس کو مختلف انداز سے لیں عبادات ہیں اخلاقیات ہیں معاملات ہیں کاروبار ہے فیملی ہے اور جو معاشرت ی طور پر جو برائیاں ہیں جس کو امام صاحب یا خطیب صاحب جانتے مطلب ان کی اردگرد میں ہی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے مطابق کیسے اپنے جمعہ کے نمازیوں کو ایڈریس کرنا ہے کہ جب یہ جمعہ پڑھ کر باہر نکلے تو ان کی سوچوں میں اور ان کی مزاجوں میں ان کی عادتوں میں مصبت تبدیل ہی آئی ہوئی ہو ہر جمعہ آپ کے اگر نمازیوں کے اندر کچھ کچھ تبدیل بھی لائے گا جب وہ بسار کے طور پر جب وہ گھر جائیں گے جمعہ پر کر وہ ان کی چہرے مسکرات ہوگی اور گھر میں پوچھیں گے کہ خیریت ہوئی آج مسکر آج راج امام صاحب نے مسکر آنے پر بیان کیا تھا اور سرکار صلی اللہ اللہ علیہ کی مسکرات مبارکہ اور تبص مبارکہ کی باتیں بیان کی تھی ہوں پھر کچھ گھر میں ماحول بنانے کے طور آپ دیکھئے کہ آپ کا جمعہ سننے کے بعد کسی کے گھر میں چند منٹ کی بھی خوشی داخل ہو جاتی ہے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے بہترین صدقہ ہے اب وہ گھر خطیب ایک جمعہ کا بیان کرنے والا بیان سننے والے کے لئے اس کے گھر میں اس کے دفتر میں اس کی عادتوں میں اس کے کاروبار میں کتنی بہتری لاسکتے ہیں اس کے عقائد و نظریات میں کتنی بہتری لاسکتے ہیں اس کی سوچ میں عظمت صحابہ محبت صحابہ محبت علیہ بیت عظمت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو ہماری بالکل ایک ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں اور پھر معاشرت اخلاق کبھی عبادت کبھی وضو کبھی گسل کبھی نماز کبھی سجدہ کبھی رکوع اسی میں اگر عوامی غلطیاں بتائی جائیں دیکھیں عوام رکوع یوں کرتے ہیں اتنا مطلب کہ وہ نمازی اس میں اٹریکشن لیتا ہے اور اگر خطیب صاحب کے پاس وقت ہے وقت کیا ہوتا ہے بندے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے لیکن اگر وہ تھوڑا تھا کبھی پریکٹیکل بھی کر کے بتاتے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہو کہ یہ یوں رکوع کرتے کمر سیدھی کہ شاید آپ کے آنے سے پہلے آپ کی مسجد آپ کا بیان سننے کے لئے بھر چکی ہوگی سننے والوں سے تو یہ کچھ چیزیں تھیں ایک سوال مزید اس تعلق سے کرنا چاہوں گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبلغ جب بیان کر کے فارغ ہوتا ہے تو کچھ کیفیتیں بھی ہوتی ہیں تو ایسی کیفیت میں مبلغ کو اپنے آپ کو کیسے سنبھال نہ چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر یہ سوال آپ عمیل سنت سے کرتے جو صوفی باصفہ ہیں اللہ تعالی نے انہیں بہترین قلب پاکیزہ قلب پاکیزہ سوچ پاکیزہ فکر اور پاکیزہ اخلاق سے نوازہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے جواب کی باتی اور اس کی جواب کی چاشنی کچھ اور ہوتی اور میرے جیسے آدمی اس پر کیا جواب دے گا لیکن جو ان سے سنی ہوئی اور ان کی ذات سے سمجھی ہوئی باتیں ہیں میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور گویا کہ یہ بات کر میں نے یوں سمجھے کہ میں اتنا زیادہ اس موضوع پر بولنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں ایک شرم سے محسوس ہوتی ہے اللہ ہمارے حال پر رہم فرمائے کچھ تو چیزیں اسد مدنی فطری ہیں آپ کو چہرے پر چیز پر کی گئی بات تعریف نہ کرے تو اس پر رنجیدہ نہ ہو کیونکہ نہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے اور شاید یہ کہنے والوں بھی ملتے ہیں کہ تھوڑا سا گر آپ یوں کر لیتے نہ اگر یہ باتیں لگتی تو ہیں لیکن یہ بات صحت من تنقید ہوتی ہے جو عموما پائی جاتی ہماری معاملات میں کہ کوئی ہم کو سمجھا دے جو ہمیں بات ہوگا کیونکہ پیٹ پر لگا داک اس کو نظر آتا ہے تو اگر کوئی صحت مند بات آپ سے کر لیتا ہے اور اگر آپ کے مزاج اور چیزوں سے ہٹ کر ہے خندہ پیشانی کے ساتھ بغیر کوئی آزار بیان کیے اور اس کو کانٹر کیے قبل کر لینا چاہیے نہیں یار اصل مسئلہ یہ تھا اور یوں تھا یوں تا کر کے وہ سمجھ جائے گا اس کو سننا سمجھ نہیں ہے اچھی بات کی تھی اپنے سے بھی نظر انداز ہو گئی اس کو قبل کر لینا چاہیے اور اگر کوئی آپ کی خوبی بیان کرتا تو یقین اللہ کی نعمت ہے اللہ کی کرم سے ہی یہ خوبی ملی ہے یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے اور خود کو تقبر سے خود پسندی سے عجب سے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور خود کو اس تعریف کے سننے سے بچائے جو اس میں نہیں ہے اس کی طلب سے خود کو بچائے یعنی اپنی آپ کو اس تعریف کے سننے پر طلب رکھنا جو خوبی ہم میں نہیں ہے یہ تو حرام قطعی ہے اس پر تو عذاب علیم تلف ہے نہ کیے ہوئے کام کو پسند کرتے ہیں کی تعریف کی جائے باقعدہ قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے اس پر خود جو علوم میں جو مضمون ہے حب جا تفصیل ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اگر اس کو مختصرا کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں اصد مدنی ایک حب جا ایک حب مدہ حب مال الگ حب دنیا الگ یہ چیزیں پڑھ لینے چاہیے حب جا اور حب مدہ یعنی تعریف کی خواہش شہرت کی خواہش بھی انسان کو برباد کرتی ہے تعریف کی خواہش بھی انسان کو برباد کرتی ہے تو اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا تاکہ اگر ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ڈیس اپنی نہیں اور اگر ہوتا ہے تو پھر رب کا خوش شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے آپ کے اس پورے اس میں جو آپ کی خامی یا باطنی خراب یا تھی آپ کی اپنے بیان کے اندر آپ کی اپنی اللہ نے اس کو چھپا کر تکھا اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ اللہ کا شکر نہیں تو کیا ہے میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر مختصرا اگر ایک چیز کا مزید تذکرہ فرما دیں مبلے کو عوامی مسائل سے کتنی اگاہی ہونی چاہیے عوام کو دین سیکھنے کے حوالے سے اس وقت کس چیز کی حاجت ہے یا اس وقت عوام میں کون کون سے برائیاں جنم لے رہی ہیں ہونی چاہیے معلومات مگر معلومات کا ذریعہ غیر اخلاقی نہیں ہو مگر معلومات ہوگی تو آپ اس کو ایڈریس کر سکیں مرحم زخم پر لگے گا تو فائدہ ہوگا یہ پتہ ہوتا ہمیں اور میرا مشورہ یہ کہ اس میں امام قزالی رحمت اگر کتابیں پڑھ نہیں جائے تو بہت خیال برسوں پہلے بھی کالا تھا کوا آج بھی کال آئی ہے تو وہ برائیاں جو پہلے بھی تھی اب بلکہ برائیوں میں جدت پیدا ہوئی ہے بعض نئی بھی برائیاں جیسے بیماریاں نئی نئی نام کیا جاتی برائیاں کا طریقے کار کیا ہو تو اس کے لئے مطالعہ بھی ہونا چاہیے میں تفسیر صرات و جنان کا مشورہ دوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو میں ذاتی طور پر تفسیر صرات و جنان سے بہت فوائد حاصل کرنے کی ہرس رکھتا ہوں اور اس سے مجھے ملتی بھی کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں تفسیر کے ساتھ آیات کے ساتھ اس سے متعلق روایات اور اس سے متعلق حقایات اور کہیں کہیں شرعی احکام بھی آپ مل جاتے ہیں اور کچھ حالات و واقعات پر بھی جیسے میں اشاعت فائشہ پر اس جن میں پڑھ رہا تھا سورہ نور کے اندر جو لوگ پسند کرتے ہیں کے لوگوں میں برا چرچہ پھیلے تو میں اس پر پڑھ رہا تھا تو اشاعت فائشہ کی جو تفصیل سرات و جن میں لکھی ہے اس کے اندر پھر وغیرہ وغیرہ تو اتنی خوبصورت تفصیل ہے کہ اگر آپ اس تفصیل کو پڑھتے ہیں تو اس تفصیل کے اندر پورے پورے بیانات موجود ہیں اور ہو رہا ہے یہ اور پھر اس پر آگے پھر روایات تو یہ ایک جیسے مبلغین کو یوں سمجھے کہ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ جس اشاعت فائشہ کا بیان ہے اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں تفسیر میں تفسیل وہ دیکھ لیں ان لانے چاہت تو بہت فوائد ہوں گے پھر ایک مکتبت المدینہ کا ایک فتوہ اہل سنت کی یا تو نوہ حصہ یا کون سا حصہ یاد نہیں آرہا مجھے اس میں باقاعدہ عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی لیکن جو اشاعت فائشہ پر جو بیان ہے کہ اگر کوئی صحیح اشاعت فائشہ کے تعلق سے جو فتوہ اہل سنت میں ایک فتوہ موجود ہے جس میں اعلا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اشاعت فائشہ کو جس طرح وضاحت فرمائی ہے اور جس طرح بچایا ہے بچانے والوں کو تو وہ بھی پڑھنے سطح رکھتا ہے جو اس فتوے میں موجود ہے جو میں فتوہ اہل سنت کے تعلق سے جو میں ارز کر رہا ہوں جو چھوٹے رسالے ہمارے فتوہ اہل سنت کے چھپتے تھے تو اب یہ پورا متعلق اگر آپ کا ہو تو مزے کو مزا آج اسی طرح مہان نام فیدان مدینہ میں الحمدلللہ اس کی پی ڈی ایف میرے پاس آجاتی ہے موبائل میں تو میں اس سے مضمون نکال کر اپنے محفوظ کر لیتا ہوں بعد مضامین اتنے موٹیویشن دینے والے اور اتنے اعتراض کے جواب دینے والے ہیں کہ اگر یہ مطالعہ کر ہمارا ہو تو شاید ہمارے مبلغین کو ہمارے طلبہ کرام کو یہ جو بیٹے بیٹے فلنگ ہو جاتی ہے ہمیں کچھ آتا نہیں تو پڑھنے سے آتا ہے دیگر پڑھے تو نہیں آجاتا اب پڑھیں گے اور پھر اس طرح کا مطالعہ کریں جس میں وہ پیاس بجائی گئی ہیں جو پیاس لوگوں کو ہے وہ کس طرح بجائی گئی ہیں یہ سارا مطلب کے مواد تو موجود ہے اسی طرح مدنی مذاکرہ دیکھ لیں مدنی مذاکرہ کے سوالات اور اس کے جوابات کا جائزہ لیں عوامی مسائل کیا ہیں عوام کیا سوچتی ہے تواہمات میں جو مبتلا ہیں بدگمانیوں میں جو مبتلا ہیں غلط رسم اور رواج میں جو عوام مبتلا ہے اسی طرح جو عقائد و نظریات کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کفریہ کلمات کے تعلق سے جو باتیں بیان ہو جاتی ہیں اس طرح معاشرتی طور پر گھرےلو طور پر کاروباری طور پر شراقت مداربت ان تمام کے طور پر جو مسائل مدنی مذاکروں میں پوچھے جاتے ہیں اور اس کے جوابات کا سسلہ ہوتا ہے اس میں جو مشاورتوں کا سسلہ ہوتا ہے اگر کوئی طالب علم یا کوئی بھی عاشق رسول اگر اپنا ہفتے کو اس طرح گزارتا جیسا میں نے بھی آپ کو ایک علم دین اور معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عرض کرنے کی کوشش کی گزارتا ہے تو اللہ نے چاہا تو وہ کہیں بیٹھے گا لوگ سنیں گے کہاں ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پھر نگران شورہ خدمت میں حاضری دیں گے اور کسی نئے عنوان پر نگران شورہ سے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے جن جن موضوعات پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم